السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوگے تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اپنے مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا دوسرا ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا اور جتنا وقت اثر سے مغرب کے درمیان ہوتا ہے اتنے دیر تک چاند اسی طرح رہا اور اس کے بعد آپس میں مل گئے یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے مگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں کیونکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا یہ واقعہ حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریبا پانچ سال پہلے ہوا تھا سبحان اللہ دوستو آپ بھی ایک مرتبہ کمنٹ سیکشن میں جا کر سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے اور اس طرح کے اسلامیک انفرمیشن کو حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں